اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمان میں پروفیسر تنمیر صادق اپنے چینل انفوٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں سویڈن ڈنبارک اور ناروے جو تین چار ملک ہیں یا ان کا اردگیر کا تھوڑا سا علاقہ جنہیں ہم سکینڈینیوین کنٹری کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک ملک تھا اور جو لوگ وہاں رہتے تھے انہیں ویکنگ کہتے تھے یہ ویکنگ کی پوری ریاست تھی جو آج سکینڈینیوین کنٹریز ہیں تین چار ملک تین ملک اور ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ملک کے علاقہ یہ سارا انگر یہ بڑے جنگ جو اور سپاگ لوگ تھے آٹھویں صدی سے گیانویں صدی تک ان کی اس علاقے میں دہشت اور حکومت رہی ہے ان لوگوں نے اپنے عید میں یورپ کے مشرق اور مغرب میں خوب لوٹ مار کی ہیں یہ جہاں جاتے تھے بربریت کی مثالیں قائم کرتے تھے بڑے ظالم اور سپاگ لوگ تھے دس و چیاسٹ میں انہوں نے انگلینڈ پر حملہ کر دیا انگلینڈ کا کنگ ہیرلڈ اس وقت تو قرآن تھا اس نے ان سے مقابلہ کیا جو ویکنگ کا بادشاہ تھا کینگ ہارلڈ کے مقابلے میں وہ ہیرلڈ ہیرلڈ ہڈرا ہڈرڈرڈا اس کا عجیب سا نام تھا ہیرلڈ ڈرڈرڈا تو کینگ ہارلڈ نے اس کا مقابلہ کیا اور جو سٹیپورڈ بریج ہے نا اس کی جنگ میں بریج پہ جو جنگ ہوئی اس جنگ میں اس نے ویکنگ کے بادشاہ کو موت کے گارڈ ہوتا دیا اس کے مرتے ہی وہ پہنچ جتر برتر ہو گئی اور اس کے بعد پورے علاقے میں اس سلطنت کی سلطنت کا مکمل سفایہ ہو گیا یہ اس کے بعد اوبر نہیں سکے نہ ہی کہیں انہوں نے کوئی اپنی لڑائی یا کچھ کی یہ عملا اس جنگ کے بعد ویکنگ پوری طرح اس دنیا سے یا مختلف قومے رہی لیکن ایز ویکنگ وہ سارے کے سارے قتم ہو گئے ویکنگز میں جو خاص مشہور ہے کہتے ہیں یہ جب لڑکے آتے تھے تو ان دنوں لڑائی دست بزرست ہوتی تھی تلواریں اور اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھی تو پیڑ پہ بڑے زخم آتے تھے اب جب لوگ زخمی آلت میں آئے ہیں تو انہیں سب سے پہلے پیاز پیاز لے کے تو یا تو بہت زیادہ پیاز انہیں کہا جاتا تھا کھالیں اگر زیادہ پیاز نہیں کھا سکتے تو پیاز کو پیس کے اس کا پانی نکال لیتے تھے نچوڑ کے وہ پانی جب نکالتے تھے تو اسے بہت سا پیاز بہت سا پانی پلا دیتے تھے پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرتے تھے پھر چیک کرتے تھے کہ اس کا جو بیلی ہے جہاں زخم ہے وہاں سے پیاز کی بدبو آئی ہے کہ نہیں پیاز کی بدبو جتنی جاندار اور زوردار ہوتی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس شخص کی اتنی زیادہ آنتیں کٹ چکی ہیں جانا کہ اگر زیادہ آنتیں کٹ گئی ہوں تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی وہ یہ امید اس کی چھوڑ دیتے تھے لیکن اگر بدبو نہ آئے تو اس کی جانتے ٹھیک ہوں اس کا مطلب یہ ہی ہے بدبو آنے کا کہ اس کی جانتے ٹھیک ہے پانکشننگ اس کی صحیح ہے کٹی نہیں زیادہ ہوئی تو اس کا پوری طرح علاج کرتے لیکن جس کی عام سے کٹی ہوتی اس سے مایوس ہو جاتے کہ اس نے بچتاں تو ہے نہیں تو اس پہ کیوں وقت ضائع کیا جائے چنانچہ یہ ان کا طریقہ علاج تھا اور وہ جتنا عرصہ بھی لوٹ مار کرتے رہے اپنے مریضوں کا پیاز پیاز اسے علاج کرتے رہے اور جو زیادہ نظر آتا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے جو کم بیمار ہوتا اس کا علاج کر لیتے تو ویکنگ کا یہ طریقہ علاج تھا آج میں یہ ہی بتانا چاہتا تھا جب پیاز کے بارے میں ایک اور بتا پیاز پوری دنیا میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے کوئی ایسی سبزی کوئی ایسا مزدار سا کھانے کا چیز نہیں ہوتی جس میں پیاز نہ نظر آئے لیکن پیاز بنیادی طور پر پیاز کا جو وطن ہے جہاں سے اس کا آریزن نکلا جہاں سے یہ پہلی دفعہ دنیا کو انٹرڈوچ گوا وہ پاکستان موجودہ پاکستان جو ہے اس کا علاقہ ہے یا کہتے ہیں کچھ حصہ ایران کا بھی ہے جہاں پہ پیاز کبھی کاشت ہوتا تھا اور یہیں سے پوری دنیا میں پھیلا ہے آج پیاز پوری دنیا کا بڑا مرغوب مسالہ ہے ہر چیز میں یہ اسے استعمال کر کے لوگ استعمال کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو ویکنگ کے بارے میں تھی کہ ویکنگ آٹھویں سے گیارویں صدی تک بربریت کی مثال تھے لیکن جو چیز دنیا میں آئی ہے اسے بہرحال چلے جانا ہے تو ویکنگ تین صدیوں بعد ایک شکست کھا کے دنیا میں کئی نظر نہیں آئے اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ اللہ